موسیقی 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 آنے کا پلان تھا اس کو روکنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے اگر اس چیز کو روکا گیا تو سی پیک پہ کام رک جائے گا سیکنڈ فیس سی پیک کا جو شروع کرنے کی بات کی جارہی تھی چائنہ کے ساتھ وہ اس کا مطلب ہے کہ آگے نہیں بڑھ پائے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت چائنہ بھی خوش نہیں ہے چائنہ کی طرف سے بھی کول شولڈر دیا جارہا ہے چائنہ کافی اپسٹ ہے پاکستان کے اتھارٹیز کو پاکستان ان کے پولیٹیشنز کو یا مینجمنٹ کو جو بھی کہہ لیجیے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کیونکہ جس طرح سے چائنہ نے یہاں پہ انویسمنٹ کی سی پیک کو لے کر اور اس کے بعد کرتا چلا گیا اس کے بعد کئی بار آپ نے دیکھا کہ جو چائنیز ورکرز چائنیز انجینئرز سے ان کے اوپر اٹیک ہوا نہ صرف اسلام آباد میں گوادر میں بلکہ کراچی میں بھی ان کے اوپر اٹیک کیے گئے اور ان کی جانے بھی گئیں یہ سب کچھ ظاہر ہے کے دیکھا گیا اور سب ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سی پیک کو روکنے کا ایک طریقہ ہے ویسے تو دس سال سے اس پہ کوئی کام ایسا نہیں ہو پایا جس کے لیے ہم یہ کہیں کہ بہت پرفیکٹلی سب کچھ چلتا رہا لیکن ایسا نہیں وہ رک رک کے کام ہو رہا تھا کئی گورنمنٹس آئیں کئی گورنمنٹس پاکستان کی جو ہیں انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی کئی نے کام چاہے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو یا عمران خان کی یا کوئی بھی دوسری گورنمنٹ ان کے اوپر ترہ ترہ کی الگیشنز لگتی رہی کہ یہ سی پیک پہ کام نہیں ہونے دے رہے سی پیک کو روکنا چاہ رہے کبھی سی پیک کو چلانا چاہ رہے کبھی آہ چائنا کی کیمپ میں ہیں تو کبھی امریکہ کے کیمپ میں ہیں یہی بات ہوتی رہی اور آخر کار ہوا یہ کہ اس وقت جو ہے پاکستان کو جو سات بلین ڈالر کی اشد ضرورت ہے جس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پاکستان میں جو ہمارے لوگ ہیں خاص طور پہ جو پولیسیز بناتے انہوں نے کبھی کوئی ایسی پولیسی بنائی ہی نہیں جس سے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اکانومی کے لحاظ سے آگے بڑھ پاتا ٹھیک ہے بہت سی کنٹریز جب نئی بنتی ہیں اس کے بعد انہیں کئی ڈیفکلٹیز آتی ہیں جس میں خاص طور پہ اکانومی کو لے کر کنٹریز کو سمجھ میں نہیں آتا یا وہ پولیسیز نہیں بنا پاتے جس سے کہ اکانومی بہتر ہو کیونکہ ملک نیا نیا بنا ہوتا ہے اس لیے یہ پروبلمز جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں لیکن سیونٹی سیون ایئرز ہو گئے پاکستان اس اشیو میں سے نکل ہی نہیں پایا جب بھی کوئی گورنمنٹ آئی اس گورنمنٹ نے یا جو بھی اسٹابشمنٹ آئی یا جو لوگ آئے جنہوں نے پاکستان میں پولیسیز بنائی انہوں نے اپنی جیوے تو ضرور بھڑی لیکن انہوں نے پاکستان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ پاکستان کو کس طرح سے چلایا جائے گا اور پھر آگے چل کر جب ایک بار یہ افغان وار میں گئے اور اس سے پہلے جس طریقے سے لونز وغیرہ لیتے رہے تو ایک ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کو یہ لگا کہ شاید یہ بہت آسان طریقہ ہے پیسہ حاصل کرنے کا کہ آپ کو کمانا نہیں ہے بلکہ آپ نے صرف اپنی زمین استعمال کرنے کے لیے دے دی نہیں ہے اور اس کا پیسہ آپ کو ملتا رہے گا چاہے وہ افغان وار ہو چاہے کوئی دوسری وار ہو یا کسی بھی طرح سے کسی بھی کنٹری کے کیمپ میں جا کر اور اپنے آپ کو یہ دکھانا کہ جی ہم تو بہت امپورٹنٹ ہیں ہم جس ریجن میں ہیں ہم جس جگہ پر ہیں اس کو لے کر لوگوں کو ہماری ضرورت پڑتی رہے گی لیکن وہ ہماری ضرورت کب تک پڑتی رہے گی اس بات کا اندازہ کسی نے نہیں لگایا اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے نہ تو کبھی ٹریڈ میں کوئی خاص جلچسپی دکھائی نہ پاکستان میں کچھ بنتا ہے سوئی تک ہم نہیں بنا رہے اور جو فیکٹریز پاکستان میں تھی وہ بھی بند ہوتی چلی گئی کئی بار ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ فیصلہ باد اور کئی دوسری جگہ پر ایک دو نہیں ایک ساتھ سو سو فیکٹریز جو ہے وہ بند ہوئی اور اس کے اوپر بھی کسی کو کوئی خاص فکر نہیں ہوئی اس لیے کہ ورلڈ بینک آئیم ایف سعودی عربیا اور چائنا موجود تھا اور جس کو ہم بار بار جن کے پاس جا رہے تھے اور جن سے ہم پیسہ لے رہے تھے یا فنڈز لے رہے تھے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب فلڈ آتا ہے جب ارت کوئی کہاتا ہے یا کوئی بھی آسمانی یا کوئی بھی طرح کی پرابلم چاہے کوڑیو آ جاتا ہے تو پاکستان میں اس کے لیے افسوس نہیں بلکہ شاید ایک سیکشن ایسا ہے جو خوشی ہی مناتا ہوگا کہ اب ضرور دنیا اٹھے گی اور ہماری مدد کرے گی اور میں پیسہ دے گی اور وہ پیسہ لے کر ہم کہیں نہ کہیں باہر نکل جائیں گے یا باہر بھیج دیں گے اپنی فیملی کو بھیج دیں گے یا کچھ اس قسم کا کام کر گیا یعنی جو پیسہ لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے وہ پیسہ پاکستان کی پبلک کے لیے نہیں ہوتا لیکن اب دیکھنے میں یہ آیا کہا گیا کہ جی سی پیک بنانے جا رہے ہیں گوادر میں سی پیک بننا شروع ہوا اور یہی بتایا گیا کہ جی سی پیک بن جائے گا تو ہم پاکستان میں ہی دوبائی بنا دیں گے پاکستان کو نیو یورک بنا دیں گے پاکستان کو کون کون سی کنٹریز کے نام لیے گئے کہ ہم وہ بنا دیں گے اس کے بعد لوگوں کو یہاں جابز بھی ملیں گی لوگ یہاں آرام سے رہیں گے اور ساری پروگلمز اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گی یہی کہتے کہتے جو ہے دس سال نکل گیا اس دس سال کے بیچ میں کئی بار امریکہ اور چائنا کی جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے سی پیک کو بن کروانے کی بھی بات کی گئی کسی طریقے سے کام بھی سلو کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک سی پیک کمپلیٹ نہیں ہو پایا اب جی بات کی گئی ایک بار پھر امریکہ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں سیون بلین ڈالرز کے لیے دیا سیون بلین ڈالرز جو کہ یقیناً اگر کئی دوسری کنٹریز جو ہمارے پڑوس میں ہی ہیں ان سے پوچھا جائے تو ان کے لیے کوئی خاص بڑی رقم نہیں ہے خاص طور پہ بھارت کے لیے بھارت نے بھی اپنا ایک پورٹ جو ہے سی پورٹ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا چاہ بھار پورٹ آپ لوگ جانتے ہیں کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کر بھارت چاہ بھار پورٹ بنا رہا ہے اور وہ ڈیفنیٹلی وہ پورٹ بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سی پیک کے لیے ایک چیلنج ہوگا یا کہا جا رہا تھا کہ ان کو بھی زیادہ کام کرنا پڑے گا بہت دیکھ بھال کے آگے بڑھنا پڑے گا لیکن اب ہوا ہی ہے کہ بھارت تو ایک طرف بنانے جو جا رہا ہے چاہ بھار پورٹ وہ تو شاید کمپلیٹ ہو جائے لیکن پاکستان اور کے ساتھ جو چائنا کام کر رہا تھا سی پیک پہ وہ کمپلیٹ ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا اس لیے کہ پاکستان نے سات بلین ڈالر یعنی سیون بلین ڈالر جو بار بار آئیم ایف سے مانگا جا رہا ہے اور آئیم ایف جواب نہیں دے رہا تھا آگے بات بڑھ رہی تھی کنڈیشنز کافی سٹرک قسم کی کنڈیشنز پاکستان کے اوپر لگائی گئی تھی لوگوں کا یہی خیال تک شاید یہی ہوگا الیکٹریسٹی کے بل بڑھا دو فیول پرائز بڑھا دو اور مہنگائی کر دو اور یہ ٹیکس لگا دو وہ ٹیکس لگا دو شاید کہانی وہاں تک ہی رہے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اس سے آگے کی بات تھی یعنی کہ اب کہا یہ گیا ہے آئیم ایف کی طرف سے کہ جی یہ سی پیک کے اوپر کام بند کیا جائے یعنی کہ کام کو آگے نہ بڑھائے جائے اور اسی کے لیے جو ہے سپیشل اکنومک زون جو پاکستان بنانے جا رہا تھا جس کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کئی فیکٹریز لگنی تھی کئی لوگوں کو جوبز ملنی تھی اور کئی جگہ پر جی پروسیسنگ پلانٹس اور کیا کچھ ہونا تھا وہ سب کچھ رہ گیا اب صرف وہاں پہ روڈ جو بنی ہے بس وہی ہے اس کے آگے سی پیک میں پاکستان نہیں بڑھ پائے گا لیکن کیا پاکستان کے لوگ پاکستان کے وہ آثورٹیز جو پاکستان چلاتے ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں کیا ان کو کبھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی سیریسلی نہیں لیتا چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ بھارت ہو اور چاہے وہ چاہے کسی بھی کنٹری کا نام لے لیجیے کوئی کنٹری بھی پاکستان کو سیریسلی نہیں لیتی پاکستان کی یہ کیسی ہی ایمیج بن چکی ہے جو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں اور کام نہیں کرنا چاہتے یا کام کرنا ہی نہیں آتا اب ایک بار پھر جو ہم بہت دنوں سے چورن کھلا رہتے ہیں اپنے لوگوں کو سی پیک کا کہ جی سی پیک بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا سی پیک بن جائے گا تو وہ ہو جائے گا اور اس کو لے کر بلوچستان کے لوگ بھی نراض تھے بلوچستان کے لوگوں کا بھی یہ خیال تھا کہ جو سی پیک بن رہا ہے وہ ان کے کسی فائدے کا نہیں ہے ان کے لیے نہ تو جوبز ہیں اور نہ ہی کچھ ہے بلکہ ان کی زمین پر قبضہ کر کے یہ سی پیک بنایا جا رہا ہے چائنا کو دے بلوچستان کے لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے اور پاکستان نے کان نہیں دھرا بلوچستان کے لوگ مسن پر روتے رہے لیکن پاکستان کو کوئی فرق کیا پاکستان کی آثورٹیز کو کوئی فرق نہیں پڑا اب ہوا یہ ہے کہ جی ہوتے ہوتے آخرکار جو کہنا چاہیے کہ گردن پکڑی ہے ایک بار پھر امریکہ نے اور امریکہ ایم ایف ظاہر ہے وہی پر ہے اور اگر ہمیں ایم ایف سے پیسہ چاہیے تو ہمیں امریکہ کو تو خوش کرنا ہی ہوگا اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ سارا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے اور اب لگ یہی رائے کہ سیون ملین ڈالر کے لیے پاکستان گھٹنوں پر آ گیا ہے پاکستان نے یہ شرطیں مان نہیں ہے ویسے بھی سی پیک پہ کام تو پہلے بھی کوئی خاص نہیں ہو رہا تھا کوئی خاص سپیڈ سے نہیں ہو رہا تھا لیکن بند بھی نہیں ہوا تھا کہیں نہ کہیں جو سسٹم ہے وہ چل ہی رہا تھا لیکن اب پاکستان ایک بند گلی کے آگے آگیا ہے جس کے آگے راستہ نہیں ہے جہاں سے نکلنے کے لیے ان کو کوئی راستہ دکھائیں نہیں دے رہا اور یہ کس طرح سے جائیں گے فیلال کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا بارال ایم ایف نے جو کنڈیشنز لگائیں پاکستان نے وہ کنڈیشنز پاکستان شاید وہ واحد کنٹری ہے پوری دنیا میں جہاں کے فائننس منسٹر جو ہے کسی بھی قسم کا لون جب اپروف ہو جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے خاص طور پر ایم ایف ورل بینک کی طرف سے کہ جی آپ کو لون مل جائے گا تو اس کے بعد وہ سب سے پہلی بات جو کرتے ہیں وہ اپنی ایک جو پریس بریفنگ ہوتی ہے اس میں بھی اور ٹویٹر پہ بھی اور ہر جگہ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں الحمدللہ آئیم ایف کے ساتھ ساری شرائط مان لی گئی ہیں یعنی کہ الحمدللہ آئیم ایف نے جتنی کنڈیشنز رکھی تھی وہ ہم نے مان لی ہے یہ کہتے ہوئے ہمارے کسی بھی فائننس منسٹر کو ذرا بھر بھی شرم نہیں آتی نہ تو عمران خان کے ٹائم پہ آئی نہ عصیف علی زرداری بن عظیر بھٹو یا کہہ لیجئے نواز شریف شہباز شریف جو پرائم منسٹر بھی آیا ان کے فائننس منسٹر نے اسی طرح کی باتیں کہ اسی طرح کے الحمدللہ اور شکرانیں ادا کیے کرزہ ملنے پہ یہ وہ قومیں جو کرزہ ملنے پر مٹھائی بڑھتی ہے یہ وہ قومیں جو کرزہ ملنے پر شکر ادا کرتی ہے ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کیا کرنے اور یہی وجہ ہے کہ بار بار لون اٹھانے پہ بار بار ڈونیشنز لینے پہ اپنی تکلیفیں بتا کر اور بار بار لوگوں سے پیسہ گھسٹنے کے لیے دفرنٹ کنٹریز سے اب حال یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں بھیکاریوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ نہ صرف گلف کنٹریز نے بلکہ یورپین کنٹریز اور کئی دنیا کے دوسری کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان سے لوگوں کو جب ویزا کے لیے جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جی پلیز آپ بھیکاریوں کو مت بھیجیں لیکن بات ساری یہ یہ کہ ہمارے لوگوں میں سکلز تو اتنے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کوشش کرتے ہیں نہ ہی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور شاید کر بھی نہیں سکتے اس لیے کہ اگر بیٹھے بیٹھے کھانے کی عادت پڑ جائے اگر اس بات کی عادت ہو جائے کہ آپ کسی کے سامنے اپنا رونا رویں گے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دے گا تو اس کے بعد لوگ کام کرنے بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کام تو پہلے آتا ہی نہیں ہے اور دھوڑا بہت جو آتا ہے وہ بھی بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑنے کی وجہ سے وہ کام بھی نہیں کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر پاکستان کے باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی جو لوگ جوب پر لگتے ہیں بار بار ان کو اس جوب سے نکالا جاتا ہے کئی لوگ جو ہیں تین سے چار جگہ بے ٹرائے کرتے ہیں اور ہر کچھ دن کے بعد وہ آفس والے ان کو باہر نکال دیتے ہیں کہ بھئی یا ماف کرو تم لوگ نہ ہی ہم تمہارے بغیر ہی کام چلا لیں گے یا کوئی کسی بیتر کو رکھ لیں گے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لوگ اپنے آپ کو نہ تو اپ ڈیٹ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایک خیالی پلاو بناتے رہتے ہیں کہ ہم تو بہت قابل ہیں ہمیں تو لوگ میسے ہی بلا بلا کر جوب دیں گے ہمیں تو بڑا کام آتا ہے جو کیسا نہیں ہوتا یہی حال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی ہے کہ اپنے آپ میں بہت تو سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم تو اسلامی کنٹری ہیں ہمارے پاس تو ایٹم باو میں لوگوں کو ہماری ضرورت ہے ہم ایسی جگہ پر ہماری کنٹری ہے جہاں سے لوگوں کو یعنی کہ دوسری کنٹری اس کو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ چائنا ہو یا کوئی دوسری کنٹری اس کو ہماری ضرورت پڑتی ہی رہے گی چاہے افغانستان ہی کیوں نہ ہو یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کو لے کر پاکستان نے اپنا بیڑا گھر خود ہی کر لیا ہے اور پھر ایک جو مانگنے کی عادت ہر بار جو پرائیم منسٹر آتا ہے نواز شریف صاحب نے بھی کئی بار جس کو پرائیم منسٹر ہے تین بار کے پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب نے ہر بار کہا کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے یعنی کہ وہ باول جس میں بھیک مانگتے ہیں اس کو کشکول بھی کہتے ہیں تو ہم نے کشکول توڑ دیا ہے اب ہم کسی سے پاسہ نہیں مانگیں گے ہم نے کشکول توڑ دیا ہے اب ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے لیکن ہر بار نہ صرف نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بلکہ ہر گاہ مرنے جب بھی آئی ہے تو ضرور پہنچیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس کبھی ورلڈ بینک کبھی جہاں کہیں سے کچھ ملنے کی امید ہوئی عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میں زہر کھالوں گا یا میں خودکوشی کرلوں گا لیکن میں بھیگ نہیں مانگوں گا میں آئی ایم ایف کے سامنے نہیں جاؤں گا اور یہ وہی عمران خان ہے جو بار بار آئی ایم ایف کے سامنے گئے چائنہ کے آگے گئے سعودی عرب سے چاول تک مانگ کر لائے خجوریں مانگ کر لائے یہ وہی عمران خان ہے لیکن کیا کیا جائے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے ہمارے لوگوں کی مجورٹی کی سب کی نہیں لیکن مجورٹی کی ایک عادت خراب عادت بن چکی ہے اور وہ یہ کہ مانگ کر کھانے میں ہمیں شرم نہیں آتی ہمیں اگر کوئی ایسے بیٹھے بیٹھے پیسہ دے دے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں بھی پلٹ کر جس نے ہمیں کچھ دیا ہے یا جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے یا جس نے ہمارے لیے کچھ کیا ہم اس کے لیے پلٹ کر کچھ کریں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بھیگ تو ہمیں ملنی ہی چاہیے تھی کیونکہ ہم بڑے کام کی چیزیں ہیں یہی بات جو ہے پاکستان کے تقریباً ہر شہری کے ہر سٹیزن کے دماغ میں بھری ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھ نہیں پا رہے ایک بار پھر سی پیک کا جو چورن کھلایا جا رہا تھا سی پیک کی جو باتیں کی جانی تھی بار بار چائنہ ہمارا دوست ہے سمندر سے گہرا پہاڑوں سے انچا شہر سے میٹھی دوستی اب اس دوستی کا کیا ہوگا دیفنیٹلی چائنہ پاکستان کو اس طرح سے جانے نہیں دے گا چائنہ بھی اپنے پیسے وصول کر رہے گا چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو اب یہ اور باتیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو چائنہ لے گا کیسے زمین اگر لے گا اور جو موڈ گیج ہم نے کر رکھ ہے اگر چائنہ وہ لے لے گا تو وہ بھی پاکستان کے لوگوں کا کچھ بگڑنے والا نہیں اس لیے کہ جس قسم کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں جس طرح کہ ناکام لوگ ناکارہ لوگ کمے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں میجورٹی میں پھر کہوں گی سب لوگ نے اس لیے کہ سب لوگ پھر بڑا دل پہ لے جاتے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے لیکن جو لوگ زیادہ تر یہاں پیسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے اور بیٹھے بیٹھے کھانا چاہتے ہیں وہی لوگ چائنہ کو ملیں گے اگر چائنہ نے زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی بس سے تو میرا خیال ہے چائنہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ جس طرح کہ لوگ یہاں گھوم رہے ہیں جو کہ بلاسفیمی کے نام پہ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں گولیاں مار رہے ہیں جو کہ چائنیز ورکرز کو چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ چائنہ کبھی بھی مزید اپنے لوگوں کی جانے جو ہے وہ یہاں پہ قربان کرنے کے لیے نہیں بیجے گا لیکن پاکستان کا کیا ہوگا سی پیک کے نام پر پاکستان نے جو پاکستانیوں کو خواب دکھائے تھے اور اس سے پہلے آسیم سلیم باجوہ ان کا کیا ہوگا ظاہر ہے ان کو تو کلین چھٹ دی تھی عمران خان نے اور کہا تھا کہ دین نکلو یہاں سے سب کچھ ٹھیک ہے اور جتنی مرضی آپ نے پیزا فرنچائز بنا لی ہے وہ بلکل آپ کی حق حلال کی کمائی ہے حق حلال کی کمائی سے ایک فرنچائز بھی کوئی بنا لے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نہ کہ سو سے اوپر فرنچائز بنائی گئی لیکن اسی وقت اگر کوئی عقل لے لی ہوتی چائنا نے ہی اس وقت زور لگایا تھا چائنا نے ہی اس وقت پریشرائز کیا تھا پاکستانی گورنمنٹ کو کہ جب تک آسیم سلیم باجوہ چیئرمن رہیں گے سی پیک کے وہ کام نہیں کرے گا اس وجہ سے مجبوری میں ان سے ریزگنیشن لیا گیا اور وہ ہو گئے نو دو گیارہ اب تو کئی دکھائی بھی نہیں پڑتے گئے تو کہاں گئے یہ کوئی پہلے نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی آخری ہے ہماری ہے تو اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا آج یہ حال ہے لیکن بارال آئی ایم ایف کی جو سب سے سخت کنڈیشن تھی سی پیک کو لے کر اس پہ پاکستان جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے پاکستان نے ان کو اوکے کر دیا ہے اب چائنا کیا کرے گا یہ دیکھنے والی بات ہے سب کی نظر اس وقت چائنا پر ہیں کہ چائنا اس بات کو کس طرح سے لے گا اور پاکستان سے اب کیسے بات ہوگی کیونکہ پاکستان نے سیون بلین ڈالر کے لیے جو ہے آئی ایم ایف کی شرط کو مان کر آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو مان کر چائنا کے سی پیک کی تو بینڈ بجا دی ویسے سی پیک بند تو پہلے بھی بہت سلو رہا تھا لیکن پھر بھی لوگوں کو میٹ تھی کہ شاہ سو دو سو سال میں کمپلیٹ ہو ہی جائے لیکن اب ایسا ہوتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا بارال یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں نیوز پہ ہماری نظر ہے آپ بھی اپنا بہت خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے بہت جلد پھر ملیں گے تینکیو